موسیقی پیارے دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ پیارے دوستو میری آج کی ویڈیو اسٹروجن ہارمون ڈومیننس کے حوالے سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم میں اسٹروجن لیول زیادہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں کون کون سی کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں اور آپ کے جسم میں کون کون سی سیمٹمز پیدا ہو سکتی ہیں ہائی اسٹروجن لیول کے قاضیز کیا کیا ہیں اور پھر اس کا سلوشن کیا ہے چلے شروع کرتے ہیں دوستو ہمارے جسم میں ہارمونز کی مثال سی سا کھیل کی طرح ہے جب تک یہ مکمل طور پر متوازن ہو ہمارا جسم ٹھیک کام کرتا ہے ان کے غیر متوازن ہوتے ہی ہمارے جسم میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسٹروجن فیمیل ہارمون کے طور پر جانا جاتا ہے اور ٹیسٹوسٹی رون میل ہارمون کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہارمون ایک خاص توازن کے ساتھ مرد و خواتین دونوں میں پائے جاتے ہیں عورتوں میں اسٹروجن کی مقدار زیادہ اور ٹیسٹوسٹی رون کی مقدار کم ہوتی ہے جبکہ مردوں میں ٹیسٹوسٹی رون کی مقدار زیادہ اور اسٹروجن کی مقدار کم ہوتی ہے عورتوں میں اسٹروجن سیکسول ڈولمنٹ میں مدد کرتا ہے اور سیکس آرگنز کی بڑھوتری میں یہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عورتوں میں ایک دوسرا سیکس ہارمون پرو جسٹرون بھی ہے جو عورتوں میں ری پروڈکٹیو سسٹم اور منسس سائیکل کو ریگولیٹ رکھتا ہے کمپلیکیشنز آف ہائی ایسٹروجن دوستو ہائی لیولز آف ایسٹروجن آپ کو ہترے میں ڈال سکتا ہے اور کچھ دوسری صورتحال سے بھی دوچار کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے جسم میں آسٹروجن لیول نارمل سے زیادہ ہو تو بریسٹ اور اوورین کینسر کا حطرہ بڑھ جاتا ہے امریکن کینسر سوسائٹی اے سی ایس کے مطابق آسٹروجن ڈومیننٹ سے انڈو میٹریل کینسر کا حطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اگر آپ کا آسٹروجن لیول زیادہ ہے تو آپ کو سٹروک اور بلڈ کلوٹس کا حطرہ بھی بڑھ جاتا ہے ایسٹروجن کا زیادہ لیول تھائرائیڈ ڈس فنکشن کے چانسز بڑھا سکتا ہے جو کہ فٹیگ اور ویٹ چینجز جیسی علامات کا باعث بن سکتے ہیں سیمٹمز آف ہائی ایسٹروجن ان وومن When your body's estrogen and testosteron levels are not balanced, you may begin developing certain symptoms in women Potential symptoms include Bloating, swelling and tenderness in your breasts Fibrocystic lumps in your breasts Decreased sex drive Irregular menstrual periods Increased symptoms of Premenstrual syndrome PMS Mood swings Headaches Anxiety and panic attacks Weight gain Hair loss Cold hands or feet Trouble sleeping Sleepness or fatigue Memory problems Causes of High Estrogen High levels of estrogen can develop naturally But too much estrogen can also result from taking certain medications For example, estrogen replacement therapy A popular treatment for symptoms of menopause may cause estrogen to reach problematic levels Your body may also develop low testosterone or low progesterone levels Which can upset your hormonal balance If you have estrogen levels that are abnormally high relative to your progesterone levels It's known as estrogen dominance P.E.D. 게� krieg bauen I will see you Can help me I will see you Can tell me P.E.D. I will be If this is mucho